کیا عورت ہے اس کی حالت میں تحجت کے وقت اسکار اور دیگر دعائیں کر سکتی ہے آیت کی کرسی پڑھ سکتی ہے ایسے حالت میں وہ قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے وہ اسکار بھی کر سکتی ہے وہ نیکی کے کام کر سکتی ہے حتیٰ کہ وہ قرآن مجید کو گلوز استعمال کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے کہ نماز ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں اختیار کی اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے اگر آپ اکیلا سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں لیکن نماز چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی حذکار بتائے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں ہمیں انہی الفاظ سے ہی دعائیں کرنے شاہی ہیں آپ بیسے بھی دعا کر لیں اردو پنجابی میں نماز کے باہر بیسے اکیلا سجدہ کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں اور آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں شادی کے بعد شہر سے مسلکی اختلافات کیسے ختم کریں مسلکی اختلافات پہلی تو بات یہ ہے کہ ہونے نہیں جائیں مسلک کا کیا مطلب ہم مسلمان ہیں اور مارا مسلک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میری بات مانو آپ کہتے ہیں میری بات مانو اگر ہم دونوں یہ کہہ دیں کہ اللہ کی بات ماننے اختلاف ہی کو نہیں جب دونوں ہم کہیں کہ محمد کریم کی بات ماننے تو اختلاف ہی کو نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو اس غلط فہمی کا ازالہ لڑائی نہیں ہے فساد نہیں ہے گھر اجارنا نہیں ہے بلکہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا اس رمال میں اگر اختلاف ہو جائے کہ یہ چار میٹر لمبا ہے یا تین میٹر تو اس کا ندیجہ میں ایک دوسرے کو گالیاں دے گئے گتھم گتھا ہوگے کچھ بھی نہیں بھی آپ بمائش کر لیں آپ کہہ رہے ہیں چار میٹر میں کہہ رہا ہوں تین میٹر نکلا ہے چار میٹر میں کہوں گا بہت سی شکریہ آپ نے میری اصلاف فرمائے آپ نے سچ کہا میں دعائیں دے دوں اور اگر تین میٹر ہے تو آپ دعائیں دے دیں اور کہیں گے بہت سی شکریہ ہماری غلط فہمی دور ہوگی کسی بھی معاملے کا حل لڑائی نہیں ہوتا فساد نہیں ہوتا اچھے پیرائے میں بھی کسی مسئلے کو حل کر لینا اصل دانشی یہی ہے اصل علمی یہی ہے شہر اکثر نشے کی حالت میں گراتین کو کافی سمجھانے کے باوجود نشہ نہیں چھوڑے کہ شہر کا نشہ چھڑانے کے نشی علیہت کی اختیار کی جائے سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے بارے میں واضح حکم دے دیا ہے شراب یہ خباستوں کی ماں ہے دنیا کے اندر فہاشیوں کی چڑھ ہے ہر برائے کی چڑھ ہے اور لانت ہے شراب پن شراب پینے والے پن شراب پلانے والے پن شراب بیچنے والے پن شراب خریدنے والے پر ایک یدیس میں دس چیزوں پر لانت کی گئی اور ساری شراب کے بطالق ہے اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرا دیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھانا چاہئے حکم تو یہ ہے جس دسترخان پہ شراب ہو اس دسترخان پہ بیٹھنا چاہئے اس نہیں ہے اس دسترخان پہ بیٹھنا چاہئے اس نہیں ہے تو نشی انسان جو ہے اس لئے حدیث کہتی ہے کہ جب انسان نشہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ اس کو پتا جلتا ہی میری خالہ ہے یا پپو ہے سب سے زیادی کرنے کے ری تیار ہو جاتا ہے اس لئے اس کو سمجھایا جائے شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو شراب پی لیتا ہے چالیس دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور اگر شراب پی لے اس کو چالیس کڑے لگاؤ دوسری مرد پہ لگاؤ تیسری مرد پہ لگاؤ اور حدیث کی الفاظ تو یہ بھی ہیں چالی مرد اگر پی لیتا ہے تو قانون جو ہے جو حکومت ہے اس کا سر کلم کر سکتی ہے اس لئے اللہ حضور جلال سے دعا کرنے چاہئے کہ نشے سے امت کو محفوظ فرمائے اور آپ کے شاید علم میں ہو یہودیوں نے جو بات تیہ کی ہے وہ کیا تیہ کی ہے ہم نے کتنے سو سال مسلمانوں سے لڑائے کی ہے جیت نہیں سکے کہتے ہیں ایک گلاس شراب کا اور ایک رکس کرنے والی گانا گانے والی بس امت اسلامیوں میں بھیج دو ہزار ٹینکوں سے جو نقصان نہیں آپ مسلمانوں کا کر سکی یہ دونوں چیزیں کر دے اور حقیقت بھی یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کوئی چیز فروقت کرنے میں نفع کی حد کتنی ہے نفع اس کی حد جو ہے وہ شریعت میں مقرر نہیں کی آپ مناسب نفع لے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کو گھائل کر دیں اور بالکل معلوف اور معروف سے آگے گزر جائیں معروف یہ ہے کہ بزار میں کچھ چیز بکری ہے کوئی دس روپے نفع لے رہا ہے تو کوئی پندرہ لے رہا ہے اگر ایک دس روپے کی بجائے پانچ سو نفع لے رہا ہے یہ معروف نہیں ہوگا معلوف نہیں ہوگا خود بھی محروم ہوگا اور مسلمانوں پر زیادتی بھی کرے گا اگر نماز میں چھینک آ جائے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے ہاں ایک روایت میں یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ کہنا جائز ہوگا لیکن جرحمک اللہ کہنا جائز نہیں صحابی ایک جنہوں نے یہ بات سنی تھی کہ چھینک کا جواب دیتے ہیں وہ جب بکریاں چراتے چراتے مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اچانک ایک بندے کو چھینک آ گئے تو انہوں نے نماز میں جواب دے دیا یرحمک اللہ تو سب صحابہ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر مارے اور بادہ یصمیتونہ نہیں گویا کہ وہ چھپ کر آ رہے تھے اس وقت ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَقُومُ عُلِ اللَّهِ قَانِ تھی نمازوں میں سکون سے کھڑے ہو کوئی بات نہیں کر سکتے پہلے بات بھی کر سکتے تھے میں نے کیا کہا ہے میں نے نیکی کی بات کی ہے تو اللہ کے سونے بعد میں سب جایا کہ نماز میں نہیں بولا کرتے تو نماز کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر بہنیں اپنی مرضی سے بائی کو زمین دے دیتی ہیں تو بائی کو زمین لے رہی نہیں شایئے نہیں حتیٰ کہ وہ کہتی کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے دی ہے آپ اس کی بات کو ہی لے لیں اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب قرآن و حدیث کے مطابق کام کرے جب اللہ نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا حق ہے تو تم اللہ کی رضا کہاں سے لوڑ رہی ہو یہ ایک زیادتی ہے جو بہن کرتی ہے یہ ایک زیادتی ہے جو بھائی کرواتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ دانش ہونے کے باوجود کہتے ہیں تو معاف کر دونا مجھے یہ تمہ اور لالچ اتنا آ چکا ہے اس نے نہ کسی عام بندے کو چھوڑا ہے نہ کسی سمجدار کو چھوڑا ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے دینا چاہتے ہیں تم مسکینوں پہ خرچ کرو اور غریبوں پہ خرچ کرو حتیٰ کہ شریعت نے ایک آیا کہ وسیعت بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو سلس مال کی کرو سلس مال وان تھرڈ اور ساتھ یہ فرمایا ہے لا وسیعت لی وارس وارس جو ہے اس کے نام پہ وسیعت کرنا ہی جائز نہیں ہے آپ کے والد ہیں آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی تو آپ کے وارس بھی بن سکتے ہیں کسی کسی حالت میں تو ان کے لئے آپ کیسے وسیعت کر سکتے ہیں ان کے لئے تو وسیعت کرنا ہی جائز نہیں ہے یہ جائے کہ دنیا میں ایک زیادتی کی جائے اور شریعت یہ بھی کہتی ہے جو تم اللہ کی رامے دو تو اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کی اولاد جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرے تو اولاد کو محروم کر دینا بھائی کی محبت میں یہ قطعا جائز نہیں آپ اس کی خیر خائی کرو حمدردی کرو اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دے دو اس کو سٹینڈ کرو لیکن ساری کے ساری زمینیں اس طرح دے دینا یہ شرعن جائز نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں حسد بغز کرنے والے بہت ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں اور گھر میں بے اتفاقی بہت ہے یہ کیسے پتا چلا کہ حسد بغز کرنے والے کافی ہیں اگر تو کوئی ہے تو پھر تو چلو ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن وہی بھی تو اللہ کی حصول سے پہلے کو آئی ہوگے تو پھر ہے اللہ کی حصول نے کو خبر دی کہ فلان خاندان جو قصور میں رہتا ہے اس پہ حسد بغز فلان کرے گا کیونکہ بعد میں وہی بھی مند ہوگی یہ بدزنیاں چھوڑے ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن چھوڑے ہوگا وہی جو میری اور آپ کے رب کے فیصلہ ہے آپ نماز کی پبندی کریں صبح شام کے عذکار کریں چوبیس گھنٹے باوضو رہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر نماز کے بعد آخری دو صورتیں پڑھ لیں آپ پہ کو حسد بغز کی نظر آجائیں اور آپ پہ کو جادو ٹونہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے بات اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے کوئی سچی اس میں کوئی خلل نہیں ہے میری اور آپ کی بات میں کوئی جھول ہو سکتا ہے نبی کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا اور میں گزارش کروں گا اگر ان مسئیبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے تو دل بھی صاف کر لیں یہ جتنا دل صاف ہوگا روشنی ہوگی آپ اندھیروں میں گریں گے نہیں یہ اندھیرے ہیں شک یہ اندھیرہ ہے بدزنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محفوظ فرمائے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کی آزمائش میں ہے یا اس کو رب تعالیٰ کی طرح سزا مر رہی ہے پتہ تو چلے گا اگر وہ نیکی پہ قائم ہے نمازوں کا پابند ہے شرک اس نے کبھی کیا نہیں بیدت میں وہ مبتلا نہیں ہے پھر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو آزمائش ہے اور اس پہ اس کو عجر بھی مر رہا ہے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور جو جنت میں اس کا درجہ تیار کی اللہ اس کی طرح لے جا رہے ہیں اور اگر وہ نماز ہی نہیں پڑتا اس پہ تکلیف آتی ہے اس نمائش کیا ہے یہ تو اس پہ عذاب ہے اس پہ گناہ کی شامت ہے تو انسان نیکی اور برائی کے سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کیا ایک پرائیویٹ ملازم جس کی تنخواہ دس زہ روپے ہے مالک تنخواہ نہیں بڑھاتے ہر طرح کی ضرورت پوری کرتے مالک احساس نہیں کرتے بیٹی بھی ہوئے اور اتنی مہنگائی ہوگی ہے مجبور ہے خرشہ پورا نہیں ہوتا پہلی تو بات یہ ہے یہاں تین باتیں میں پیش کروں گا نیچے لکھا ہے زکاة لے سکتا ہوں یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا اتنا خوبصورت دین ہے ساری زندگی بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کا خیال کرو کسی کا حق نہ مارو کسی پہ ظلم نہ کرو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوں تو جو وسیعتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں آخری وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی دو لفظ السلام وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَنُكُمْ لوگوں نماز کا خیال کرنا لوگوں نماز کا خیال کرنا اور تیسری بات جو آپ کی متحتی میں کام کرتے ہیں ان کا خیال کرنا کیسی امت ہے کہ میرے پاس لاکھ روپیہ ہو اور میرا پیل اس وقت بھی نہ بھرے اور ایک کام کرنے والا جو اپنے بچوں کو صبح و شام کا کھانا بھی نہ پورا کرسکے یہ کتی بڑی زیادتی ہے اللہ کی اصول تو فرماتے ہیں کہ کسے کو کام پہ لگاؤ تو اتنا کام اس سے کرواؤ جو آسانی سے کرسکے اس کو تکلیف میں نہ ڈالو کہ بچارہ عزمہ ہی ہو جائے اور اگر تم ایسا کام اس کے سپورت کرتے ہو جو بھاری برکبے فَأَعِنُوْهُمْ ان کی مدد خود بھی ساتھ لگ کے کرواؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت جو کی ہے اس کا کیا منا ہے کہ اس کے بارے میں کمینہ ہونے دینا تو میں اللہ حضور جلال سے دعا کرتا ہوں یہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کا خیال کرنے والے بنائے اگر میں ویسے چاہتا ہوں کہ نیکی کروں فلاہ کو دو فلاہ کو دو آپ کے پاس جو کام کرنے والا ہے اگر وہ بچارہ اس طرح کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا یہ جرم بن جائے گا وہاں جنت نہیں ہے وہاں بھی جنت ہے اس لیے تو حدیث میں آیا کہ جو کام کرتے ہیں ان کو پاس بٹا کے کھانا کھلا دو جو تم خود پہنتی ہو ان کو بھی پہناؤ ان کے لباس کا خیال ان کی رہائش کا خیال بچے مسلمان ہیں بچی مسلمان ہیں اس کی رعایت کرنا اگر مسلمان نہیں کرے گے تو کون کرے گا صحیح بخاری کی صرف ایک روایت یاد رکھئے کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی اگر بشش ہو گئی ہے تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی رب تعالیٰ سب کو توفیق سے نمازیں بندہ فرض نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا لیٹ ہو گیا ہے یقیناً نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب ایک نماز کا وقت گزر جائے تو گناہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ اگلی نماز شروع ہو جائے فوراً نماز پڑھیں جب آپ کو جماعت ملتی ہے پڑھ لیں رہ گی ہے تو جماعت کروا کے پڑھ لیا کہیں آپ کو پھر جماعت کا سواب مل جائے گا حدیث آپ نے سنی ہوگی اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے ایک اکیلہ بکریاں چراتا ہے بہاڑ کی چوٹی اکیلہ ہی ازان کہتا ہے اور اکیلہ ہی جماعت کرواتا ہے تو اس دیئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائے تھے ایک آدمی کے اپنی کوئی اولاد نہیں اس نے کسی سے ایک بیٹا لیا ہوا ہے کہ وہ دونوں میان بھی اپنی ساری جائدہ اس کے نام کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے گفت جو ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بچہ جو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے یاد رکھئے گا یہ ایڈاپٹ کرنا جائز ہے لیکن شریعت نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کیوں بھلا متبنہ بیٹا پہلے اس کے قوانین اور تھے اسلام نے اب تعلیمات جو دی ہے کہ متبنہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نام ہی یوز کرے گا کسی اور کے نام کو یوز نہیں کر سکتا کہ میرا فلا باپ ہے اور جو اپنے باپ کا نام بدلے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہے پوری کائنات کی لعنت ہے یہ متبنہ بیٹا اگر کسی نے لیا اور بیٹیاں پہلے گھر میں ہیں تو یاد رکھنا یہ پردے کے مسائل بھی ہوں گے اور یہ متبنہ بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا اس کو گفت دیا جا سکتا اس کے ساتھ خیر خائی کی جا سکتی ہے تو شریعت کے جو حصول ہیں وہ چینج نہیں کرنے شاہی ہیں رب تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائیں زکاة کس کو دی جا سکتی یہ سوال ہے ایک بندے کی تنخواہ تھوڑی ہے زکاة کے بارے میں قرآن نے آٹھ چیزیں بیان کی ہے فقیروں کے لئے زکاة فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں مسکینوں کے لئے مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پی نیک لیتو ہے لیکن اس کا گزارہ نہیں ہوتا اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے جو ان دونوں کا بندوبست کرنے والا ہے ان کی تنخواہ بھی اسے سے دی جا سکتی ہے والمعلفت قلوبهم تعلیف قلب جن کی مقصود ہو کسی کو مسلمان کرنا ہے عیسائی یہودی کو تو اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے والغارمین وفر رقابی گردن عزاد کرنے کے لئے بھی انسان زکاة ادا کر سکتا ہے والغارمین مقروض کا قرض اتارنے کے لئے بھی زکاة دی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں واللہ کی راہیں بہت زیادہ ہیں وابن السبیل مسافر پہ بھی زکاة خرچ کی جا سکتی ہے ملینز کا مالک ہے گھر میں سفر میں آیا چوری ہو گیا سب کچھ اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آٹھ مسارف نازل ہوئے ہیں اگر کسی کے گزران نہیں ہو رہی لیکن شرط یہ ہے کہ باپ اولاد کو زکاة نہ دے اولاد اپنے والدین کو زکاة نہ دے خامد اپنے بیوی کو زکاة نہ دے ہاں بیوی اپنے خامد کو زکاة دے سکتی ہے اسی طرح جو قوت والا ہے کام کرنے والا ہے غنی ہے اس کو زکاة نہیں لگتی اس طرح سید کو زکاة نہیں لگتی اور کافر کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اللہ کہ تعلیف قل مقصود ہو اگر اس کو قریب کرنا مقصود ہو ویسے اس کو زکاة نہیں دی جاتی اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے